السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اجمعین اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رزق عبد خیرن لہو ولا اوسع من الصبر رواہ حاکم اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد ابھی جو حدیث میں نے پڑھی ہے یہ مستدرک الحاکم کی صحیح روایت ہے اور علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو سلسلت الحادث صحیح کے اندر نقل کیا ہے حدیث نمبر ہے ڈبل فور ایٹ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو کوئی ایسی چیز عطا نہیں کی گئی جو اس کے لیے سبر سے زیادہ بہتر اور وسیعتر یا حسات والی ہو انسان کی زندگی میں کئی بار ایسے حالات آتے ہیں جب سبر ہی ایک واحد حل ہوتا ہے بے سبر ہی دکھائیں گے تو معاملات بگڑ جائیں گے معاملات پیچیدہ ہو جائیں گے جبکہ سبر کرنے سے معاملات سدھرتے ہیں معاملات کی اصلاح ہوتی ہے اور دنیا اور آخرت کی خیر و بھلائیاں حاصل ہوتی ہیں کسی خواہش کا ٹوٹ جانا کسی خواہش کا پورا نہ ہونا مطلوبہ چیز نہ ملنا زندگی میں ہم بہت ساری خواہشیں رکھتے ہیں عارضویں رکھتے ہیں اگر وہ پوری نہ ہو یا کوئی ہماری محبوب چیز گائب ہو جائے کوئی پسندیدہ چیز کھو جائے یا ہماری زندگی میں کوئی ایسا شخص جو بہت محبوب ہو چاہے وہ ہمارے ہمارے ماں باپ ہوں بیوی بچے ہوں ان کی وفات ہو جائے یا کوئی بیمار ہو انسان جو ہے قرض میں ڈوبا ہو آزمائشوں اور پریشانیوں کا شکار ہو یا ایسے حالات ہوں جو حل نہ ہو سکتے ہوں یا انسان اسی بیماری کا شکار ہو جو لا حلاج ہو معاشی تنگی ہو آدمی غریب ہو شادی بیعہ میں تاخیر ہو رہی ہو تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لئے بہت ہی سبر آزمہ ہوتی ہیں اور بہت ہی تکلیف دے ہوتی ہیں اور کبھی کبھی انسان بے سبر اپن کا مظاہرہ کرنے لگتا ہے اور سبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے اور وہ غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ حالات ایسے ہیں کہ انسان کو سبر کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہوتا اس لئے انسان کو چاہیے کہ جب ایسے حالات ہماری زندگی میں آئیں تو ہم سبر کریں یہ سبر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے بہت ہی عظیم نعمت ہے جس کو مل جائے جس کو حاصل ہو جائے تو اسے گویا کی دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں نصیب ہو گئیں صحیح مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السبر زیاؤن یعنی سبر جو ہے یہ روشنی ہے جسے سبر کی نعمت اتا ہو گئی تو یہ سبر کی روشنی میں اس کی جو صحبتیں ہیں جو اس کی کٹھنائیاں ہیں اس کی زندگی کے جو مشکلات ہیں اور جو پریشانیاں ہیں یہ تمام چیزیں حل ہو جاتی ہیں اللہ رب العالمین اس کی تمام مشکلات کو سمار دیتے ہیں اور اس کی جو ہے بگڑی ہوئی بن جاتی ہے اس لئے ہمیشہ سبر کرنا چاہیے کبھی جو ہے تقدیر کو نہ کوسیں کبھی شکوے شکایتیں نہ کریں کہ یہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے یا میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا یا کسی کو گالی دینا کسی کو برا بھلا کہنا کسی کے اوپر الزام لگانا گصہ کرنا ڈپریشن میں چلے جانا سوسائیڈ اور خودکشی کر لینا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے اس سے معاملات اور بگڑتے ہیں اللہ رب العالمین کی ناراضگی حاصل ہوتی ہے اللہ رب العالمین کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے جبکہ مشکل مرحلے میں مشکل حالات میں ہمیں اللہ رب العالمین کے ساتھ کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لئے اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ان اللہم عصابرین اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے جو آدمی بے صبر پن کا مظاہرہ کرتا ہے اور شکوے شکایتیں کرتا ہے زبان سے غلص علت باتیں نکالتا ہے اور لوگوں کو گالی دیتا ہے گصہ کرتا ہے تو ایسے آدمی کے اوپر سے اللہ رب العالمین کا ساتھ چھوٹ جاتا ہے اور اللہ رب العالمین ایسے بندے کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں لہذا جب بھی ہماری زندگی میں کوئی پریشانی آئے مشکلات آئیں صبر کریں تقدیر پر راضی ہو جائیں اور شکوے شکایتیں نہ کریں اللہ رب العالمین ہمارا ساتھ دے گا اور ہمیں صبر کی توفیق دے گا اور ہماری مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائیں گی ترمیزی کی صحیح روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِدَا اَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا اِبْتَلَاہُمْ جب اللہ رب العالمین کسی سے محبت کرتا ہے تو ان کو مختلف آزمائشوں میں پریشانیوں میں مسئبتوں میں بیماریوں میں تنگی میں اللہ رب العالمین ان کو ڈال کر کے آزماتا ہے اور ان کے اندر صبر اللہ رب العالمین دیکھتا ہے فرمایا فَمَنْ رَضِيَ فَرْحُرْ رَضَ جو ان حالات سے راضی ہو جاتا ہے راضی بر رضا ہو جاتا ہے خوش ہو جاتا ہے اور زبان سے شکوے شکایتیں نہیں کرتا کوئی غلط قدم نہیں اٹھاتا فرمایا تو ایسے آدمی کے لئے اللہ کی رضا ہوتی ہے اللہ کی خوشنوتی ہوتی ہے اللہ رب العالمین جو اس کی مدد فرماتے ہیں اس کو صبر کی توفیق بخشتے ہیں اس کے معاملات اللہ رب العالمین آسان کر دیتے ہیں وَمَنْ سَخَتَ فَلَحُسَخَتَ اور جو آدمی ناراض ہو جاتا ہے اپنی تقدیر سے شکوے شکایتیں کرتا ہے بے صبر اپن کا مظاہرہ کرتا ہے تو فرمایا کہ ایسے آدمی سے بھی اللہ رب العالمین ناراض ہو جاتے ہیں اور جس سے اللہ ناراض ہو جائے تو اس کی دنیا بھی بگڑ جاتی ہے اور آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے اس لئے ہمیں اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کی کوشش کرنی چاہئے اور صبر کریں گے اللہ ہمارا ساتھ دے گا اِنَّ اللَّهَ مَعَسَ سَابِرِينَ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور اللہ نے صبر کرنے والوں کو خوشکبری بھی سنائی ہے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَبَصِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والوں کے لئے خوشکبری ہے کیسی خوشکبری اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کا فضل و کرم نازل ہوتا ہے اللہ رب العالمین مشکل حالات میں ہماری رہنمائی کرتا ہے ہمارے معاملے کی اللہ رب العالمین اصلاح کرتا ہے اس لئے زندگی میں جب بھی کوئی مشکل لمحات آئے مشکل حالات پیدا ہو جائیں اپنوں کی طرف سے بسلوکی ہو غیروں کی طرف سے ظلم و ستم کا ہمیں سامنا کرنا پڑے ہمارے اوپر کوئی ذہنی دباؤ ہو جسمانی پریشانی میں مبتلا ہو جسمانی تکلیف کا شکار ہو اللہ کی طرف سے کوئی آدمائش ہو فقر و فاقع غریبی تنگی میں مبتلا ہو تو صبر کریں اور اللہ رب العالمین سے اچھی امید رکھیں کبھی بھی ناومدی اور مایوسی کا شکار نہ ہو اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر بھروسہ رکھیں اللہ رب العالمین آپ کا حامی اور ناصر ہوگا اور آپ کے معاملات کی اصلاح فرمائے گا اس لئے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق عطا فرمائے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ 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 اللہ وبرکاتہ